دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایکسپورٹ کے جو ڈاکومنٹس جو بائر کو بھیجنے ہوتے ہیں وہ ریڈی کرنے میں کون کون سے ایسے مسٹیکس جو ہیں وہ اکثر ایکسپورٹر کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور جو نئے ایکسپورٹر ہیں یہ کر دیتے ہیں اس طرح کی مسٹیکس جن کی وجہ سے ان کے جو پیمنٹ ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم یہی تمام چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ایسی کون کون سی مسٹیکس ہیں جو اکثر ایکسپورٹر کر رہے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ پرپیر کرتے وقت تو آپ یہ مسٹیکس نہ دو رہا ہیں یہی تمام ٹپس اور گائیڈز ہم اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیا کیا چیز جو ہے وہ آپ کر کے اس طرح کی مسٹیکس کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہو ہلو دوستو میں ہوں آپ کا فرین نرندر ماہشوری اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن کی حوالے سے جو بائر کو اکثر جو ہے ایکسپورٹر بجواتا ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں دیکھیں دوستو جو ڈاکومنٹس بجوانے ہوتے ہیں بائر کو اس کے اندر اکثر جو ہے وہ کچھ مسٹیکس جو ہے وہ ہو جاتی ہیں اور وہ کس کس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو کیسے جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے آوائیڈ کر سکتے ہیں یہ ایک ایک کر کے یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں سب سے پہلے ڈسکس کر دیتے ہیں کہ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کس کس طرح کے ہیں دیکھیں دوستو ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں جو اگر ڈاکومنٹ کی بات کریں تو جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے وہ پیسکلی چار ہوتے ہیں پہلی جو ہے وہ کمرشل انوائز ہے دوسرا پیکنگ رسٹ ہے تیسرا جو ہے وہ بیل ہے بل آف لائڈنگ جس کو کہتے ہیں بیل اسی بھی ایکسپورٹ ڈاکومنٹ کے اندر کیونکہ یہ موس کومن ہے اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی پروڈک کے اکورڈنگ لی ہوتے ہیں اور بائیر کی ریکوائرمنٹ کے جو ہے وہ مطابق ہوتے ہیں جیسے جو ہے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے لکڑی سے ریلیٹڈ چیز ہے تو فائٹو فومیگیشن سرٹیفیکٹ ہوگی اور اگر ہیل سرٹیفیکٹ بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے فٹی سرٹیفیکٹ بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کی بائیر نے کیا کہے ڈاکومنٹ آپ سے ریکوائیڈ کیے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر تو ڈاکومنٹ جو ہے کیسے پتا لگے گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو جمع کرنے تو یہ آپ کا بائیر بتائے گا بائیر کہاں بتائے گا آپ کو اگر آپ نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ اگینس پیمنٹ یعنی ڈی پی کے اوپر اگر آپ نے جو ہے وہ شپمنٹ کی ہے تو آپ کے پاس جو ہے ایک کانٹریکٹ ہوگا اس کانٹریکٹ کے اندر تمام یہ چیزیں لکھی ہوں گی کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کا بائیر آپ سے وہ چاہ رہا ہے تو وہ آپ باقعدہ وہ پرنٹ نکلوا لیں لسٹ کی وہ چیک لسٹ بنا کر آپ نے سامنے رکھیں اور ایک ایک ڈاکومنٹ کو ٹیلی کرتے ہیں جو ڈاکومنٹ وہ مانگ رہا ہے وہ ڈاکومنٹ آپ سب سے پہلے اپنے پاس رکھتے ہوئے جائیں اگر آپ نے ایل سی کے پر شپمنٹ کی ہے تو ایل سی کے اندر تمام یہ لسٹ موجود ہوگی کہ آپ کا بائیر کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائر آپ سے کر رہا ہے تو اکورڈنگلی اسی ایل سی کے مطابق جو جو ڈاکومنٹ ایک زیک چیزیں ہیں وہ آپ نے جمع کرنی ہے اب ہم بات کریں میسٹیکس کی سب سے پہلی میسٹیکس جو سب سے زیادہ میسٹیکس جو ہوتی ہیں جس ڈاکومنٹ کے اندر وہ ہوتا ہے بی ایل بی ایل کے اندر سب سے زیادہ میسٹیکس جو ہے ایکسپورٹر کر دیتے ہیں کبھی ایچ ایس کورٹ گلت ہوتا ہے کبھی ڈسکرپشن گلت ڈال دیتے ہیں کبھی نیٹ اور گروس ویڈ گلت ڈال دیتے ہیں کبھی بائیر کا نام جو ہے وہ صحیح سے نہیں ڈالتے تو اس طرح کی مزید اور بہت ساری جو ہے وہ میسٹیکس جو ہے بی ایل کے اندر کی جاتی ہیں اور بی ایل کے اندر کوئی بھی میسٹیکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے بی ایل کے اندر کریکشن کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے بھی جو ہے آپ کو چارجز پی کرنے پڑتے ہیں اچھی خاصے جو ہے وہ چارجز ہوتے ہیں کوئی بھی کریکشن اس کے اندر آپ کروانے کے لیے جاتے ہو تو ہر شپنگ کمپنی کے اپنے چارجز ہوتے ہیں کسی کے سو ڈالر ہوتے ہیں کسی کے اسی ہوتے ہیں کسی کے ڈیٹھ سو ڈالر ہوتے ہیں ہر شپنگ اپنے اپنے چارجز ہوتے ہیں آپ کی پیمنٹ ڈیلے ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے چارجز الگ پے کرنے پڑتے ہیں خواریاں الگ ہو رہی ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیل فورمنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہو اپنے فریڈ فاروڈر کو تو اس کو اچھے سے چیک کر لو اور جب آپ کا فریڈ فاروڈر آپ کو جو ہے وہ چیکنگ کوپی دیتا ہے بیل کی تو اس کو آپ اچھے سے اس کو ایک ایک چیز جو ہے وہ چیک کر لو کنسائنی کا نام نوٹی فائی پارٹی نیٹ ویڈ گروس ویڈ ڈسکرپشن ایچ ایس کورڈ اور بھی ساری چیزیں فارمی نمبر بھی آپ اس میں لازمی ڈالیں بیل کے اندر یہ بھی نہ آپ بھی فارمی نمبر لازمی ڈالیں اس کے اندر بغیر فارمی کے جو ہے وہ شپنگ لائن جو ایشو نہیں کرے گی آپ کے بیل کو تو اچھے سے اس کو ویریفائی کر لیں پھر جا کے جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو اپروف کریں اور پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اگر پوسیبل ہو تو آپ جو ہے اس چیکنگ کوپی کو اپنے بائر کو بھی بجوا دیں اور اس کو بھی کہہ لیں کہ بھئی آپ یہ چیک کر لیں تاکہ کوئی بھی اس طرح کے ایشوز نہ ہو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بائر کے ساتھ کیسے ریلیشنشپ ہے ہمارے جتنے بھی بائر ہیں ہماری پریکٹس یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ایک چیکنگ کوپی بائر کو بھی ایمیل کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ چیک کر لو کوئی ایشو تو نہیں ہے اگر کوئی ایشو ہے تو ابھی چیزیں جو ہے وہ صحیح کی جا سکتی ہیں آرام سے تو اس طرح سے جو ہے ہم اس طرح کے بیل میں جو کریکشنز ہوتی ہے اس سے ہم کافی حد تک بج جاتے ہیں اس پریکٹس سے یہ ہو گئی ایک مسٹیک اب دوسری مسٹیک اگر ہم بات کریں جو کب سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غلط جو ہے وہ بینک ہے بینک کا نام اور ایڈریس جو ہے وہ غلط دینا اب جو ڈاکومنٹ آپ سارے ڈاکومنٹ فرس کر لیتے ہیں کہ آپ نے سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے جو بائر نے آپ نے کہا تھا وہ تمام چیزیں آپ نے ریڈی کر لی وہ ڈاکومنٹ آپ کو کہاں جمع کرنے ہوتے ہیں اپنی بینک میں جمع کرنے ہوتے ہیں آپ کا بینک جو ہے آپ کے بائر کے بینک میں وہ تمام ڈاکومنٹ بھیجواتا ہے تو اب یہ آپ کے بینک کو کیسے پتا چلے کہ بھئی یہ ڈاکومنٹ بھیجوانا کہاں پر ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے اور آپ کو کون بتائے گا آپ کو آپ کا بائر بتائے گا آپ کو آپ کا بائر بتائے گا کہ بھئی اس کی بینک کی ڈیٹیل کونسی ہے اور یہ کہاں لکھا ہوا ہوگا یہ جو ہے اگر آپ کا جو ہے وہ کانٹریکٹ جو ہے ڈاکومنٹ اگنس پر اگر آپ نے کام کیا ہے تو وہ آپ کو کانٹریکٹ دیتا ہے اس کانٹریکٹ اندر ان کے جو ہے وہ بینک کی ڈیٹیل تمام موجود ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ اپنے بائر سے مانگیں کہ بھئی اپنا بائر جو ہے اپنے بینک کی ڈیٹیل نام بتائیں اس کا کمپلیٹ ایڈرس بتائیں پین کورڈ اس کا بتائیں کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اور یہ تمام چیزیں آپ اپنے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر تمام چیزیں یہ کہاں بیجنا ہے یہ ڈاکومنٹ کس ایڈرس پر بیجنا ہے اس کا پین کورڈ اس کا ایڈرس تمام چیزیں لکھ کر آپ نے اپنے ڈاکومنٹوں کے ساتھ وہ جو پرنٹ نکلواؤ گے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر وہ لگانا ہے اور آپ کا بینک اور آپ کا بینک جو ہے اسی ایڈرس کے اوپر وہ تمام ڈاکومنٹ ڈسپیچ کرے گا تو اکثر یہاں پر یہی گلتی کافی لوگ کر دیتے ہیں کہ وہ ایڈرس جو ہے وہ غلط ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو جو ہے وہ بائر کی بینک کے ایڈرس کے بجائے وہ جو ہے ڈاریک بائر کا ایڈرس اس کے اندر ڈال کے بھیج دیتے ہیں تو اس طرح کی مسٹیک نہ کریں وہ کیونکہ اس طرح کی مسٹیکس بہت زیادہ مہنگی پڑ سکتی ہیں وہ ڈاکومنٹ ڈاریک کی ڈاریک جو ہے آپ کے بائر کے پاس پہنچ جائیں گے اور اکثر جو ہے بینک بھی جو ہے چیزیں جو آپ کو گائیڈ کر دیتی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو آپ نے ایڈرس دیا ہے یہ بائر کا ایڈرس ہے بائر کی بینک کا ایڈرس نہیں ہے تو یہ چیزیں بینک بھی پہلے ویریفائی کر لیتا ہے لیکن آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی کیوں فالتو کی خواری ہم اپنے سر پہ لیں اب آگے بڑھتے ہیں نیکس مسٹیک کی بات کرتے ہیں اور جو موس کومن مسٹیکس اگر ہم جو ہے اگر اس کی بات کریں تو وہ ہے ایچ ایس کورڈ کی مسٹیکس کرا دیتے ہیں کافی جو фильма نئے اکسپورٹرز ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا گئے پروڈک کا ایچ ایس کورڈ کیا ہے تو وہ اکثر غلط ایچ ایس کورڈ ڈال دیتے ہیں جو ہے وہ بی اِل کے اندر اگر آپ نے بی اِل کے اندر غلط ڈال دیا ہے تو یہ آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے کتنی بڑی مسٹیکس کر دی ہے آپ نے اس پروڈک کی جو ہے وہ بلکل آئیڈنٹی ہی چینج کر دی کیونکہ پروڈکٹ جو ہے وہ نام سے نہیں پیچانا جاتا کسٹم کی لینڈویج کے اندر وہ اس ایچ ایس کورڈ کی مدد سے جو ہے اس کی پیچان کی جاتی ہے آپ نے ایچ ایس کورڈ چینج کر دیا آپ نے اس پروڈکٹ کی آئیڈنٹی چینج کر دی اس کا جو ہے ڈیوٹی سٹیکچر چینج ہو جائے گا سب کچھ چینج ہو جائے گا اگر آپ نے ایچ ایس کورڈ غلط دیا ہے تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ایچ ایس کورڈ غلط کسی صورت میں نہیں ڈالنا اب یہ ایچ ایس کورڈ آپ کو کون بتائے گا یہ جو ہے آپ کا بائر بھی آپ کو بتا سکتا ہے آپ کا کسٹم کلیرنگ ایجنٹ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کا ایچ ایس کورڈ کیا ہے آپ کو کس سے پوچھنا ہے بائر سے کسٹم کلیرنگ ایجنٹ سے آپ کو کسٹم کلیرنگ ایجنٹ سے پوچھنا ہے وہ آپ کو اس کا ایکزیکٹ ایچ ایس کورڈ ڈونڈ کے آپ کو دے دے گا وہ حس کوٹ آپ بائیر سے بھی کنفرم کر سکتے ہو وہ کنفرم کیسے کرو گے کیونکہ جب آپ بائیر کو پرفرومہ انوائز دیتے ہو تو پرفرومہ انوائز کے اندر حس کوٹ مینشن ہوتا ہے وہ حس کوٹ آپ نے نیچے مینشن کر دینا ہے پرفرومہ انوائز کے اندر یہ حس کوٹ ہے اور وہ جب انوائز آپ بائیر کو بیجو گے تو آپ نے بائیر کو کہہ دینا ہے کہ بھئی آپ سب چیزیں چیک کر لو حس کوٹ وغیرہ سب چیزیں چیک کریں کنفرم کریں اگر اوکے ہے تو ہمیں بتائیں تو اس طریقے سے جو ہے ایچ ایس کورڈ کا جو مسٹیک ہے یہ آپ کسی حد تک اس سے بچ سکتے ہو اگر کل کوئی ایشو بھی ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہم نے یہ ایچ ایس کورڈ آپ سے کنفرم کیا تھا آپ نے اس کو اوکے کیا تو ہم نے یہ سیم ایچ ایس کورڈ یوز کیا ادروائز تو ہم اس کو یوز نہ کرتے تو اس سے آپ کسی حد تک سیپ ہو سکتے ہو آگے بڑھتے ہیں مزید بات کرتے ہیں اب دوسری گلتی اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریکوائر جو بائیر نے جو لسٹ دی تھی اس لسٹ میں سے کوئی نہ ایک آج جو ڈاکومنٹ ہے وہ مسٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے اب وہ ڈاکومنٹ مسٹ کر دیا ہے اب یہ ڈاکومنٹ آپ کے بائیر کے پاس پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں اب وہ اسے روک کے بیٹھے ہیں ویسے اصولاً تو یہاں پہ جو بینک ہے اس کا کام ہوتا ہے ڈاکومنٹ چیک کرنا اگر انہوں نے چیک نہیں کی اور آپ کے ڈاکومنٹ وہاں پہنچ گئے بائیر کے بینک میں بائیر کا بینک جو ہے وہ ڈاکومنٹ روک کے بیٹھ جائے گا ڈسکرپینسی جو ہے وہ کر دے گا آپ کے چارجز بھی آپ کو لگ جائیں گے اور آپ کا ڈیلے ہوتا رہے گا وہ الگ دوبارہ وہ ڈاکومنٹ کم ہے وہ بیجو گے تو اس طرح کی چیزیں جو پریشان کن جو ہے ہو جاتی اسی لیے میں کہہ رہا تھا ہوں کہ ایک چیک لیسٹ بنائیں ڈاکومنٹ کی وہ ڈاکومنٹ جب ریڈی ہو جائیں تو وہ چیک لیسٹ سامنے رکھیں ایک ایک کو چیک کرتے جائیں یہ ڈاکومنٹ ہو گیا یہ ڈاکومنٹ ہو گیا تمام چیزیں پروپرلی ریڈی کرنے کے بعد پھر وہ آپ جو ہے بینک میں لے کے جائیں پھر ڈسپیچ کریں جو بھی آپ ڈسپیچ کر رہے ہو ان سب کی جو ہے وہ کوپیاں بھی اپنے پاس کر کے رکھیں جو ڈاکومنٹ آپ بینک میں دے رہے ہو ان سب کی جو ہے وہ کوپیاں کروا لیں کوپی کروا کے اپنے پاس سیف رکھیں کہ یہ ڈاکومنٹ ایز اپروف میں نے بینک کو دیا ہے اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ڈاکومنٹ بھی مس پلیس ہو جاتے ہیں پھر وہ کوئی مانتا نہیں ہے بات اگر آپ کے پاس ایسا پروف ہوگا تو آپ جو ہے وہ اپنا کیس اچھے سے لڑ سکتے ہو اب دیکھیں یہ وہ مسٹیکس تھی جو ایک ایک ایکسپورٹر خود کرتا ہے یا اس کے جو بندے ہیں وہ کر رہے ہو اب دیکھیں یہ تو وہ مسٹیکس تھی جو ایکسپورٹر خود کرتا ہے اب کچھ مسٹیکس ایسی بھی ہوتی ہے جو بینکس بھی کرتے ہیں جیسے اگر میں آپ کو ریئر لائف ہی اگزامپل بتاؤں کہ ہماری بینک نے کیا کیا تھا ہماری ایک شپمنٹ جو تھی اب جو ہمارا لفافہ ہوتا ہے سب کے الگ الگ لفافے بن رہے ہوتے ہیں تمام دوکومنٹ اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں جو آپ نے دیئے ہیں بینک کو وہ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ بینک جو ہے اپنا ایک کور لیٹر ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس میں اندر کہ اتنی اماؤنٹ ہے انوائس میں ریفرنس دی رہی رہتا ہے کہ یہ ریفرنس سے اتنی اماؤنٹ ہے آپ نے اتنی اماؤنٹ لینی ہے بائر سے پھر ڈاکومنٹ دینے ایک کور لیٹر ہوتا ہے اب بینک نے کیا کیا کہ وہ ہمارا کور لیٹر تو ڈالا اس کے اندر کسی اور کی شپمنٹ کا بھی کور لیٹر اسی لفافے کے اندر ڈال کے وہاں بیج دیا اب وہ وہاں پر پہنچ گیا اور جو بائر کی بینک ہے وہ بائر سے جو ہے وہ دونوں شپمنٹوں کے پیسے مانگ رہی ہے کیونکہ ہماری بینک نے دونوں کے کور لیٹر بیجے میں بائر کہہ رہا بھی میں دونوں کو کیوں دوں میں دی جو شپمنٹ ہے میں اس کے پیسے دوں گا تو یہ کیریٹ سین کیریٹ ہو گیا اور جو ہماری یہاں بینک ہے وہ ماننے کو تیارنی کے ایسی گلتی ہوئی ہے بڑی مشکل سے جو ہے ان کو کنوینس کیا گیا اور یہاں سے جو ہے وہ سویف میسج بیجا گیا پھر جا کے جو ہے پیمنٹ ہماری ریلیس کی گئی پندرہ دن لگ گئے ایکسٹرا پندرہ دن ان سب چیزوں کے اندر ہمیں لگ گئے ایسی پرابلم ہمارے لیے کیریٹ ہو گئی اب ایک اور جو ہے کیس ہوا تھا ہمارے کسی دوست کے ساتھ انہوں نے جو ہے بیل وغیرہ دے دی سارے ڈاکومنٹ بینک کے اندر جمع کی اب بیل کے اندر بینک کا کہیں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا نہ کنسائنی میں نہ کہیں پر بھی نہیں اب بینک نے کیا کیا اس بیل کو انڈورس کر دیا بھئی اب بیل پہ تو آپ کا نام ہی نہیں ہے آپ نے کیوں اس کو انڈورس کیا اب وہ انڈورس کی ہوئی بیل وہاں پر پہنچ گئی اور وہاں پر سین کریٹ ہو گیا کہ بھئی آپ کی بینک نے اس کو انڈورس کیوں کیا آپ کے بینک کا تو کئی نام ہو نشان یہاں پہ نہیں ہے اب یہی سوال جب بینک سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اس کو انڈورس کیوں کیا وہ بھول گئے اب ان کی بھول نے جو ہے بچارے ایکسپورٹر کو گھما کے رکھ دیا اب وہ ڈیلیٹ ہے ڈیلیٹ ہے بڑی مشکل سے اس مسئلے کو حل کیا گیا تو اس طرح سے پروبلمز جو ہے وہ آتی رہتی ہو یہ بزنس کا حصہ ہے یہ اس طرح کے مسئلے آتے ہیں یہ چیزیں جو ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ اس طرح کے چیزیں جو ہے وہ آپ سالف کر سکتے ہو یہ جو چیزیں میں نے بینک کو بتا ہے تو بینکر کو بھی آپ جا کے بتائیں ایسا چیزیں نہ کیجئے گا تھوڑا سا خیال کیجئے گا پیلی شپمنٹ ہے یا نئے نئے ایکسپورٹر ہیں ہمیں ڈیلے مت کیجئے گا پیمنٹ ڈیلے کا مطلب ہمارے لئے بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ 36 لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں ہم لوگ کو ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے پیسے آئیں گے تو آگے دیں گے چیزوں کا تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی مزید کچھ رہ گیا ہے تو مزید ہم آنے والی ویڈیوز میں ابھی اس کو cover up کر لیں گے مزید اگر کچھ اور ہم سے پوچھنا ہے جو بھی سوال آپ کا ہو وہ ہم سے آپ پوچھ سکتے ہو کمنٹس کے اندر نیچے آپ پوچھیں اور جو ٹاپک آپ چاہ رہے ہو ہم سے کہ ہم ایکسپلین کریں آپ کے لئے ڈسکس کریں تو وہ بھی ہمیں بتائیں ایڈوائز کریں یہ ویڈیو کیسا لگا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بولیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نہ بولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقا 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 موسیقا